بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید آپ سب خیلے سے ہوگے میں ہوں آپ کو ہوسٹ کاشر فرزا آج میں ایک بڑی مددار قسم کی ریسرچ پڑھ رہا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بھائیوں سے یہ ریسرچ شیئر کر دوں یہ ریسرچ جو ہے یہ انڈے اگس کے حوالے سے ہے جو ہم روٹین وائز اپنے ڈیلی ڈائیٹ میں اوبال کر بھی کھاتے ہیں اور اس کے ارابعہ ہم آملیٹ کے طور پر بھی کھاتے ہیں جو ہے وہ ڈین مارک کے اندر ہوئی ڈین مارک کا ایک ہی دارہ ہے جس کا نام ڈینش نیشنل فوڈ انسٹیٹیوٹ ہے یہ ریسرچ اس کے اندر ہوئی وہاں پر ایک پرپیسر کٹ گرین بائی ہے ان کا نام ہے انہوں نے یہ ریسرچ کی اور انہوں نے یہ ریسرچ جو ہے وہ انڈے پہ کی تو انہوں نے ریسرچ کے طور پر جو ایک چیز دریافت کی وہ انڈے کی زردی کے اندر دریافت کی اور یہ جو انڈے کی زردی کے اندر انہیں جو چیز دریافت کی وہ ایک بڑا ہی خطرناک قسم کا ایک انوائرنمنٹل کنٹومینٹ ہے اس کنٹومینٹ کا نام ہے پی ایف اے ایس اس کو ہم پولی فلورو الکائل سبسٹانسز بھی کہتے ہیں یہ کمبینیشن ہے پولی فلورو کیمیکلز کا یہ کمبینیشن ہے جو کہ کٹ گرینبائی نے اس کو انڈے کی زردی کے اندر دریافت کیا اب جو کٹ گرینبائی ہیں وہ بڑی پریشان تھی کہ یہ کیمیکل جو ہے وہ کیسے ٹرانسفر ہو گیا اس انڈے کی زردی کے اندر تو بڑی ہی اور فکر کے بعد کٹ گرینبائی جو ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ یہ جو ہے یہ فش میل کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوا انڈے کی زردی کے اندر جیسا کہ ہمارے کافی سارے لوگ جو لائی سٹاک انڈسٹری یا پورٹین انڈسٹری سے متعلق جانتے ہیں تو ان کو پتا ہوگا فش میل کا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ استعمال ہو رہا ہے جو ہماری پورٹری فیڈ کے اندر تو یہ ایک بہت بڑا سورس ہے پروٹین کا فش میل کے اندر فش میل جو ہے وہ ہماری پورٹری انڈسٹری کے اندر بہت ہی زیادہ پورٹری فیڈ بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو گرینبائی نے دین مارک کے اندر تو جو ان کی اپنی گورنمنٹ ہے ان کو ریکویسٹ کر دی ہے کہ کائنڈی اس پر بین کیا جائے اور کوئی اور سوچ جو ہے وہ تلاش کیا جائے تاکہ ہم اس کیمیکل کو ہم بچا سکیں اچھا بعض یہاں پر یہ آتی ہے کہ اگر یہ اتنا خطرنہ کیمیکل جو ہے انڈے کے اندر آ گیا ہے تو جب یہ انسانی باڈی میں آئے گا تو کیا یہ انسانی باڈی کے اندر بھی کچھ نیگٹیو ایفیکٹ کرے گا جی ہاں بالکل نیگٹیو ایفیکٹ یہ ضرور کرے گا میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا آج تقریبا کافی اس پر میں نے سٹڈی کیا ہے تو پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا پی ایف اے ایس کے بارے میں بتاؤں گا یہ جو پولی فلوروالکائل سبسٹانسز ہیں یہ ہے کیا جی یہ بیسیکلی ایک کیمیکل کا ایک مرقب ہے یہ تین چار قسم کے پولی فلوروالکائل ہیں جو مل کر پولی فلوروالکائل سبسٹانسز بناتے ہیں یہ ہمارے خود ساختہ ہم انسانوں جو اس کو خود ہی بنایا ہے یہ ہماری پینٹ کی انڈسٹری میں اور اس کے علاوہ ہماری کلوتھنگ انڈسٹری میں اڈہیسیو جتنے بھی ایجینٹ ہیں ان میں اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی نانسٹیکی جو کچن یوٹینسلز ہیں ان کے اندر یہ استعمال ہوتا ہے کیوں استعمال ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وارٹر ابزاربنٹ بھی ہے یہ وارٹر پروف بھی ہے یہ گریز پروف بھی ہے یہ آئل پروف بھی ہے اور موسٹ اپورٹنٹ یہ جو ہے ہیٹ ریسٹنٹ بھی ہے اسی وجہ سے یہ انڈسٹری میں استعمال ہو رہا ہے اور دھڑا دھڑ استعمال ہو رہا ہے تو لیکن اس کیمیکل کی تین جو ہیں وہ بڑی خطرناک خصوصیات ہیں ایک تو یہ ڈی گریڈیبل نہیں ہے یہ محول کے اندر ہمیشہ ہی موجود ہے اور ہمیشہ ہی سے موجود رہے گا اور دوسری بات جو یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے کے ذریعے یہ ہماری زمین کے اندر جا رہا ہے اور زمین کے اندر جا کر زیر زمین پانی کو یہ پولوٹ کر رہا ہے وہاں پر پولوشن کا کاز بن رہا ہے اور یہ زیر زمین پانی کے اندر جو ہے یہ وہاں پر اکومولیٹ ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی اوشن اور سی واتر ہیں یہ اس کے اندر بھی اکومولیٹ ہو رہا ہے اور تیسری بات جو یہ ہے کہ یہ جو پانی کے اندر مچھلی موجود ہے جسے ہم کھاتے ہیں بڑے شوق سے کھاتے ہیں یہ اس کے اندر تو بہت ہی حد تک یہ سی واتر کے اندر موجود ہوتا ہے یہ وہاں سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوتا ہے مچھلی کے اندر اب یہاں پر جب بات آگئی کہ یہ مچھلی کے اندر یہ کٹھا ہو رہا ہے تو یہاں پر کٹ گرین بی کی بات جو ہے اس کو ہم اگنو نہیں کر سکتے جو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ جو یہ کیمیکل جو ہے فش میل کے ذریعے جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گیا ہے انڈے کی زردی کے اندر اچھا اب کیونکہ ہمارے پاکستان کے اندر بھی فش میل کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے پورٹری فیڈ کے اندر تو جب ایسی مرگی جو فش میل والی فیڈ کھائے گی تو زہری سی بات ہے جب وہ مرگی انڈہ دے گی تو ہنڈر پرسنٹ بات ہے اگر ہم جو کٹ گرین بی کی جو ریسرچ ہے اس کو ہم سچ مان لیں تو زہری بات ہے یہ پھر ہمارے جتنے بھی انڈے جو ہم ایسی مرگیوں سے کھا رہے ہیں تو یہ اس انڈے کے اندر ٹرانسفر ہوگا جب وہ انڈہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے باڈی کے انڈر لے جائیں گے تو ہنڈر پرسنٹ بات ہے یہ ہمارے جسم کے اندر بھی جمع ہونا شروع ہو جائے گا اچھا اس پہ کافی ساری پاسٹ میرسرچرز تو یہ امریکہ میں بھی ہوئیں یورپ کے اندر بھی ہوئیں تو امریکہ کے اندر کافی لوگوں کے بلڈ سیمپل کلٹ کیے لیا ہے تو ان کے اندر یہ جو پی ایف ایس ہے پولی فلوروالکائل سبسٹانسز ہیں ان کو پایا لیا لیکن اس کی کچھ لیمیٹس تھی اچھا اور اس کے علاوہ یورپ کے اندر جو یورپین فوڈ شیف سی اٹھاٹی ہے انہوں نے تو پی ایف ایس کے لیے ایک سٹینڈرڈ شیٹ کر دیا ہے کہ اس کا سٹینڈرڈ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ جو ایسی خوراک کھا رہا ہے جس کے اندر یہ پی ایف ایس موجود ہے اگر وہ خوراک اتنی ہے کہ فور پوائنٹ فور نینو گرام نینو گرام پر کیجی پر ویک اس کی باڈی کے اندر جا رہی ہے تو یہ اس انسان کی لیے ٹولریبل ایک جو ہے وہ ڈائیٹ ہے یا ڈوز ہے اگر یہ فور پوائنٹ فور سے آگے تجاوز کرتی ہے تو یہ اس انسانی جسم کے لیے خطرناک اور نیگٹیو ایف ایفیکٹ پیدا کرتے گی اچھا اب جو یورپین جو سیفٹی اٹھارٹی ہے ان کے مطابق کہنا یہ ہے کہ یہ ایسے بچے یا ایسے بندے جو ایسی مرگیوں سے انڈے کھا رہے ہیں جو کہ ایسی فیڈ کھا رہی ہیں جن کے اندر فش میل موجود ہے اگر وہ ایک ویک کے اندر پانچ چھے انڈے چاہے وہ ابار کر کھا لیتے ہیں اور چاہے وہ کسی بھی شکر میں اپنے اندر لے جاتے ہیں تو ان کے لیے بڑی الارمنگ سوچیشن ہے کیونکہ پھر اس کی جو ڈوز ان باڈی کے اندر ان کھانے والے بچوں یا انسان کے اندر جائے گی وہ ٹین نینو گرام پر کیجی پر ویک ہو جائے گی اب پیچھے اگر میں نے جو بات کی وہ فور پوائنٹ فور نینو گرام پر کیجی پر ویک وہ ایک ٹالریبل ایک باڈی برداشت کرتی ہے جب کوئی بچہ یا بندہ پانچ چھے انڈے کھائے گا تو وہ دس نینو گرام پر کیجی پر ویک اس باڈی کے اندر جائے گا تو زہری بات ہے اگر اتنی اکسیس میں جا رہا ہے تو زہری بات ہے یہ اس بندے کے لیے ضرور ایک الارمنگ سوچیشن ہوگی اچھا یہ اب یہ بات تھی اس پی ایف ای ایس کے بارے میں کہ یہ کیا چیز تھی اب میں یہاں پر تھوڑا سا اپنے ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ پی ایف ایس کا ہماری باڈی پہ کیا ایفیکٹ ہے جب یہ ایکسیس میں چلا جاتا ہے تو اس کا ہماری باڈی پہ کیا ایفیکٹ ہوگا تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ پڑھ رہا تھا کہ ایک یہ پی ایف ایس جو ہے وہ کینسر کا بحث بنتا ہے کون سی کینسر کیڈنی کی گردوں کی کینسر کا بحث بنتا ہے دوسرا ٹیسٹیکل جو ہے ان کی کینسر کا بحث بنتا ہے اس کے علاوہ انفرٹیلٹی بچوں کا نہ پیدا ہونا بچوں کی ریٹارٹڈ گروت جو بچے ایسے ہم دکھاتے ہیں ان کے اندر گروت نہیں ہوتی اور اس کے علاوہ جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے یہ تھائرائیڈ جو ہے گلینڈ ہے اس کی ایکٹیوٹیز کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ کرلو سٹرول کو بھی باڈی کے اندر انکرینز کرتا ہے غرض کہ یہ پورے باڈی کے امیون سسٹم کو تباہ و برباد کر کے رکھتے دیتا ہے اگر یہاں پر ہم کٹ گرین بی جو کہ ایک پروفیسر ہیں ڈینش نیشنل فوڈ انسٹیٹیوٹ کے اندر جو ایک پروفیسر ہیں اگر ہم اس کی بات کو سچ مان لیتے ہیں جو انہوں نے ایک دریافت کیا ہے کیمیکل تو اس سے یہ بات زہر ہوتی ہے کہ اب ہمیں ایسے انڈے کھانے چاہیے جو ہماری اپنی امرویاں جو ہمیں گھروں کے اندر رکھی ہوئی ہیں جو کہ ہمارا کچن ویسٹ کھاتی ہیں جو کہ ہمارے گھر کے دانے کھاتی ہیں یا کوئی اور بائی پروڈٹ کھاتی ہیں تو ہم ان مرگیوں کے انڈے کھائیں نہ کہ ہم ایسی مرگیوں کے انڈے کھائیں جو کہ فش میل والی پورٹری پیٹ کھا رہی ہیں اپنی 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 اپنین کر رہا ہوں یہ اپنی اپنین میں اس بیس پر سیٹ کر رہا ہوں کیٹ گرین بائی کی جو ایک ریسٹ ہے اس کی بیس پر میں اپنی 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 سیٹ کر رہا ہوں شکریہ